کارمان زنجانی کے کافلہ سرار خدمت کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک زیادہ معنی جماعہ برکات 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 حمداللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جدہ ائرپورٹ پہ آ چکے ہیں اور اب مکہ مکرمت کی طرف سفر ہمارا روا دوا ہے نیت احرام کی ہم نے جہاز میں ہی کر لی تھی لیکن تلبیہ کے حوالے سے میں یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تلبیہ جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لبیک کہتا ہے اس کے لیے خوش خبری ہے صحابہ نے ارز کیا کیا جنت کی خوش خبری صحابہ بھی باکمال کہ انہوں نے بجائے اس کے پوچھتے یا کوئی اور سوال کرتے انہوں نے فوراں اسے کہا یا رسول اللہ کیا جنت کی خوش خبری تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی یہاں جنت کی خوش خبری تو الحمدللہ ایک تو جو ملت ساتھ مہتہ میرہ ان کو خوش خبری ہو کہ جو اس نے بھی تلبیہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں پھر تلبیہ کی ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ جو شخص بھی تلبیہ کہے گا اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی درخت ہیں پودے ہیں پتر ہیں دنیا کے آخری سرے تک وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لبائی کی صدا بلند کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی بدولت انشاءاللہ بھی ہم تلبیہ کٹھے کہیں گے تو یہ بھی آپ کی بدولت کہ جتنے بھی دنیا کے اندر پتھر ہیں درخت ہیں وہ آپ کے ساتھ تلبیہ کہہ رہے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت بھی دے دی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لکو والملک لا شریک لک لبی ملک زمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمی رحمین یا رحمی رحمین یا رحمی رحمین ربنا دنہ فی دنیا حسنا تاویا فی داخلہ دنہ سنننہ اے ملک مولا تیرا پاک شہر مکہ ملک مولا ہماری آنکھوں کے ساتھ ہیں چند لمحات میں انشاءاللہ مقدر ہو کر رہا ہمیں پہنچ جائیں گے احملی قمولہ اس شہر میں ہمیں رزقے حلال و قرار عطا کرنا ہمیں اس کا عدب عطا کرنا احملی قمولہ اس میں ہمارے لئے جو معاملات ہیں رزق کے عدب کے عبادات کے متقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرنا احملی قمولہ سہت اور سلامتی کے ساتھ تری عبادات کر کے اس شہر پہ اس شہر کا حق عطا کرنا کی توفیق عطا کرنا میں ملکم اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے اباؤ اجداد کو بے حساب پکشنے میں ملکم اللہ ہمارے اہل خانہ کو بھی یہاں پر حاضری ہو بار بار آئیں بار بار دردر کی حاضری ہیں جنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دردر کی حاضری ہیں اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی ایجوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلمون تسلیمان اللہم سلیم سلیم و سلیم و بارک علیہ سلیم احمد مولانا محمد و علیہ وصحابی اللہ سلیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الیلہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد موسیقی السلام علیکم اللہ مک Louisiana زینجانی زیادر زیادر عدد اللہ اچھا اللہ شکل کی کرنا ہے میں پینا ہوں دو سال کے بعد ہمارا کرنا ہے ہمارا کرنا ہے ہمارا کرنا ہے ہمارا 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 مکربا ہے وہ ہمارا 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 حاصل حاصل کرنا ویسی خوش نصیبی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے نے میرے ساتھ عمرہ کیا تو یہ ایک الگ خوشی ہے جس کو محسوس کر رہا ہوں اور ابھی بس چند لمحات میں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ کے عظیم گھر بیت اللہ شریف کے سامنے حاضری کی سعادت ہوگی دیوانا وار انشاءاللہ تواف کرنے کی کوشش کرنی ہے نیت کرنی ہے اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبئک اللہم لبئی لبئک لا شریف لک لبئی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریف لک اللہ 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 موسیقی اے مالکو مولا قابط اللہ کے حوالے سے پہلی نظر کے اوپر دعا کی مقبولیت کا حکم ہے اے مالکو مولا میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تجھ سے جائز نیک حاجات میں مانگا کروں کبھی بھی زندگی میں اے مالکو مولا جو میرے حق میں بہتر ہوں کو قبولیت کا شرف اتا فرما اے مالکو مولا اپنے حبیب علیہ السلام کے سمیت اے مالکو مولا تیری رضا کے سوالی ہیں اے مالکو مولا تو اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہوتے ہیں اے مالکو مولا جتنے بھی مسلمانوں نے دعاوں کے لئے کہا فردن فردن ان کے نام یاد نہیں ہے اے مالکو مولا ان کے حق میں بھی اس در کی حاضری کو قبول فرما اے مالکو مولا ہمیں بار بار اپنے بیت اللہ کی حاضریات اتا فرما بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در نور بہار اتا فرما اے مالکو مولا ہمارے والدین کی خیر فرما ان کو صحت و سلام کی اتا فرما ہمارے اہل خانہ کو صحت و سلام کی اتا فرما قول اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہن اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی جایوہلزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ صفحہ کا مقام ہے جہاں سے سعیدہ حاجرہ اللہ تعالی ان کے لاکھوں قرور و رحمت نادر فرمائے انہیں نے اپنی صحیح کا آغاز کیا زمزم کی تلاش میں یہ پہاڑی کا نشان آج پہ یہاں پر موجود ہے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم یہاں سے اپنی صحیح کا آغاز کریں گے یہ جو سبس لائٹس نظر آ رہی ہیں یہاں پر سعیدہ حاجرہ بے قرار ہو جو پانی کے تلاش میں جب آپ کے پیارے بیٹے پانی سے تڑکتے تو اس جگہ پر آپ دوڑیں تو آج بھی اس یاد میں یہاں پر دوڑا جاتا ہے تو یہاں پر انشاءاللہ ہم کی یاد کو تازہ کریں گے یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ یہاں پر دوڑا جائے اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی مناسب رفتات میں اس جگہ سے جو ہے وہ گزریں یہ مروہ کا مقام ہے جہاں پر عمرہ کی صحیح مکمل ہوتی ہے اس کے بعد نوافل ادا کیا جاتے ہیں تو یہ آج بھی نشانی کے طور پر اس پہاڑے کا ہلکا تھا نشان اس جگہ پر انہوں نے اوپر سے چھوڑ دیا ہے تو یہ مروہ کی پہاڑی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرہ کے تمام معاملات سے بخطبی اللہ تعالیٰ نے سرکرو فرمایا اور رب تعالیٰ کے شہر کی جو رونکیں ہیں اس کو دیکھ کے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس خوشی کو انجوائے کرتے کرتے ہوتل تک مہنچے یہ رونکیں یہ رش وہی سارا سماں کہیں کوئی کرونا کے معاملات کوئی پبندیاں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں ہیں یہاں کچھ کعبہ کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے پبندیاں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جل ختم ہوگی لیکن جو رونکیں مکہ میں دیکھنے کو ملی اللہ تعالیٰ مکہ کی رونکوں کو ایسے ہی شادو آباد رکھے آمین